بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لو صبح کا جو میرا مشورہ ہے تھا وہ یہ تھا کہ آج آپ ٹھیک ہے جو رسک لے سکتے ہیں بھائی وہ ہنڈڈ پرسنٹ میں بھی آ جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ یہ جو کلوزنگ ہوئی ہے یہ واقعی ایسی ہوئی ہے جو کہ بہت بڑی بولیش ہوئی ہے خوف نہ قد تک بولیش ہوئی ہے اور کل اس کے میں لیولز بھی بتاؤں گا انشاءاللہ جہاں سے ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے یہ کل ہی تحقیق کروں گا ابھی تو آپ کے لیے جو مشوراتی مطلب ویڈیو ہے وہ بنائی جا رہی ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے میری اس ویڈیو کے بعد ہو سکتا ہے کہ لے لیا ہو لیکن آپ کی اپنی اس میں مرضی شامل ہونی چاہیے ہمارے کہنے پہ کچھ بھی نہ کیا کریں بھائی اور ہم ذمہ داری بھی کوئی نہیں لیتے ہیں ہم یہی باتیں کریں گے کہ جو ہمارے ذہن میں ہوں گی جو کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوں گی آپ کے بیوز لینے کے لیے نہیں آپ کی کوئی فیور لینے کے لیے نہیں کرتے باقی ٹریڈنگ والوں کو جو بھی بتاتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے اور روزانہ ہی شکر الحمدللہ ہوتا ہی ہے جو نئے آنے والے ہیں ان کا شکریہ سبسکرائب کر لیجے گا لائک بھی کر لیجے گا گروپ میں آنا ہو تو ضرور مجھے میسج کیجے گا جب بھی میں میسج دیکھوں گا ضرور شامل کر لوں گا بہرحال بہت اچھا گروپ ہو گیا ہے اور مجھے بڑا پسند آ رہا ہے یہ گروپ ذاتی طور پر اگر میں باہر ہوتا اور اس گروپ میں آتا تو مجھے یہ ضرور گروپ پسند آتا ویسے بنتہا گروپ ہیں سب اپنے اپنے طور پر جو بھی کام کر رہے ہیں نہ ان کی میں کوئی ان کا ذکر کرنا بھی نہیں جاتا ہمارا جو گروپ ہے بس ہم اسی تک محدود رہنا چاہتے ہیں دو لاکھ تیراسی ہزار آٹھ سو روپے میں جو ہے دو لاکھ تیراسی ہزار میں بائنگ ہو رہی ہے ابھی بھی اور دو لاکھ تیراسی ہزار آٹھ سو روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے جو کہ مجھے انٹرنیٹ سے ریٹ مل رہا ہے دو لاکھ اسی ہزار آٹھ سو روپے میں روا اور دو لاکھ ہی کاسی ہزار چار سو روپے میں جو ہے وہ روے کا سیلنگ ہو رہی ہے اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ کہاں پہ بند ہوئی تھی وہ تو آپ سب کو یاد ہوگا رٹا لگ گیا ہوگا ستائیس سو اکیس پر مارکیٹ اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے اس کا جو سب سے بڑا دارومدار ہوگا وہ دو تین چیزوں پر ہے ایک تو سینٹیمنٹ سے یہ تو ٹرینڈ تو ہے ہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ بولیش ٹرینڈ ہے ہی ہے اس کو چاہے آپ سیدھے ہو کے کہیں یا الٹے ہو کے کہیں یہ بولیش ٹرینڈ موجود ہے میں ایکچولی ریٹ دیکھ رہا ہوں انڈیا کا تاکہ انڈیا والوں کو بھی کچھ بتا سکو دیکھیں کچھ نہ کچھ ہمیں بتانا اچھا ہوتا ہے تو چھینوے ہزار آٹھ سو بیس روپے پر تولہ چوبیس کیرٹ کا جو ہے وہ ریٹ ہے آپ کا انڈیا کے اندر اور اب دوبائی کی بھی بات کریں گے لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں یعنی کل سے جو یہ تھوڑا سا ہفتہ جو ہے جو میں رات خاص طور پر جمعہ یہ تھوڑا سا ٹائٹ رہے گا بڑے خطرناک قسم کے ڈیٹاز ہیں اور خطرناک اس لیے کہ ہر ڈیٹا ویسے خطرناک ہوتا ہے کچھ بھی کر دیتا ہے یعنی سارے پروگراموں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے تو دس ہزار ایک اشاریہ ایک درہم کا آنس ہے دوبائی کا ریٹ تو یہ میری خیر ذمہ داری تھوڑی سی ختم ہوئی ہے لہٰذا میں اور یہ سٹاک مارکیٹ آپ کو پتائیے کہ مائنس تین سو پہنس تھی آئی تینک سو اور کرنسی جو ہے وہ دو سو اناسی اشاریہ پچیس وہ تو سیم ہی رہنی ہے اب جو آنے والے دنوں آنے والے دنوں میں جو ڈیٹاز آئیں گے پورے ہفتے کے دور وہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سکسٹی فائیو ڈالر پیسٹ ڈالر اس کی اوپر کلوزنگ ہوئی ہے پیسٹ ڈالر بڑی چیز ہوتی ہے بڑے قور سے سنیے گا آپ پشلی توام ہفتے بار فیڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کسی میں چھ ڈالر کسی میں دو ڈالر کسی میں واپس اسی جگہ کسی میں ایک ڈالر اس طرح کی کلوزنگ آتی ہیں یہ بہت بڑی کلوزنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی ٹھیک ہے لوجک تو دینی چاہیے نا جی باقی آپ کی مرضی ہے جس طرح بھی آپ کیجئے ہم نے ففٹی پرسنٹ بارال لیا ہوا ہے اور میں نے کوئی ہنڈر پرسنٹ اپنے لیے نہیں سوچا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ ضرور کہا ہے کہ جو رسک لینا چاہے وہ ضرور لے لے تو میں پہلے ڈیٹاز آپ کو بتا دوں آج چٹ لے کے آئے ہوں میں نے ریجسٹر پہ نہیں لکھا اپنے ورک پلیس پہ جو میری دکان ہے ادھر ہی بیٹھ کے یہ لکھ لیا تھا بڑا سادہ سا بندہ ہوں بڑی سادی سیاہ ایک بچے نے مجھے کہا آپ نے سٹوڈیو بنا لیا میں نے کہا سٹوڈیو نہیں ہے بیٹھے وہی جگہ ہے صرف دو پوستر لگا دنیا اور تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی تو پوزیٹیو ہوئی ہے اور ہفتے کے سٹارٹ میں بھی یہ پوزیٹیو رہنے کا امکان ضرور ہے باقی کوئی اور چیز آ جائے کوئی اور فیکٹر ہو جائے تو گولڈ کے بارے میں جو ہتمی بات کرتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ بات کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی اس میں رسک ہے یعنی کہ اس میں پرابیبلیٹی ہے کہ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے منڈے کو یو ایس اے کے ایک ایف او ایم سے ممبر لوگن کی اور پھر ایک اور ایف ایم سے ممبر کاشکری کی سپیچ ہیں ان دونوں کی سپیچز ہیں منڈے کو ایفیکٹیو اتنی ہوتی ہیں کبھی بہت بڑی کوئی بات کر جائیں تو ایفیکٹیو ہوتی ہیں در بھائیس تو نہیں ہوتی تیوز ڈے کو بینک آف انگلینڈ کے گورنر کی سپیچ ہے پھر تیوز ڈے کو ہی یو ایس اے ایف او ایم سے ممبر ہار کر کی سپیچ ہے اور پھر یو ایس اے کا ریچ مانڈ منفیکٹرنگ انڈیکس ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ آپ کا تیوز ڈے کو ایک تیٹا نظر آتا ہے کہ ایمپورٹنٹ ہوگا ویڈنس ڈے یو ایس اے کے ایف او ایم سے ممبر بومین کی سپیچ ہے اور پھر بینک آف کینیڈا کے مانیٹری پولیسی ہے پھر بینک آف کینیڈا کا ریٹ سٹیٹمنٹ ہے اور پھر بینک آف کینیڈا کی پریس کانفرنس بھی ہے اس کے گورنر کی یہ پشلی دفعہ بھی اس کو ہم نے کوئی اتنی خاص احیمیت نہیں دی تھی اور اس میں آیا بھی ایک کی چھوٹا سب بلش تھا اور وہ مارکیٹ کیونکہ آلریڈی بلش چل رہی تھی تو وہ کافی بلش چلی گئی تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسی دن یعنی ویڈنس ڈے کو یورپ کے ای سی بھی پریسیڈنٹ کی سپیچ ہے پھر یو ایس اے کی ایڈزیسٹنگ ہوم سیلز ہیں اور پھر آجتا ہے تھرزڈے جس دن سے کام سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تھرزڈے کو جرمن اور بریٹن اور پھر یو ایس اے کے فلش مانفیکنس پی ای ایم ای نمبرز تھکہ یعنی تینوں کے جرمنی کے بھی بریٹن کے بھی انگلینڈ کے اور پھر یو ایس اے اور پھر یہ اس کے علاوہ ان کے ہی تینوں کے جرمن بریٹن اور یو ایس اے کے فلش سرویسز پی ای 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 نمبرز بھی اسی دن ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یو ایسے کا ان ایمپلائیمنٹ کلیمز یہ بھائی دوا کے سخت ڈیٹا ہوتا ہے یو ایسے نیو ہوم سیلز پھر فرائیڈے کو جرمن بزنس کلیمٹ اور پھر کینیڈا کا کو ریٹیل سیلز نمبر پھر کینیڈا کا ریٹیل سیلز نمبر پھر یو ایسے کا کو ریٹیل سیلز نمبر پھر یو ایسے کا دیوریبل گوڈز اور پھر اس کے بعد یو ایسے کا ریوائز کنزیومر سینٹیمنٹ اور پھر یو ایسے کے انفلیشن ایکسپیکٹیشن یہ امپورٹن ترین ڈیٹا ہیں اور اگلے ہفتے انہی پر سارا انحصار کریں گے صبح انشاءاللہ آپ کو میں لیولز بھی دوں گا کیونکہ ٹریڈنگ کے لیے بھی ہوں گے اور آپ کے گولڈ کے لیے بھی ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ